ڈیئر سوڈنٹ وی آف تو ڈسکس آبور ڈا ارلی چائیڈوڈ ایڈوکیشن پاڈا سسٹینیڈی بل ڈیویلمنٹ ان یوکے انکینیا اب یوکے اور کینیا کی پارٹنرشپ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے ایک پروجیکٹ کا حوالہ دینا یہاں پہ بہت ضروری ہے اور وہ یہ ضروری ہے ورلڈ آرنیزیشن فر ارلی چائیڈوڈ ایڈوکیشن جو ہے اس کی ایک پارٹنرشپ ہے between the preschool in dorset and the kenya one of the most significant difficulties with the such initiative has been often that there have been unchallenged assumption made that there will be the benefit for everyone involved a taken for the granted nation that they are good thing اب دیکھیں یہاں پہ یوکیا united kingdom اور کینیا کی جو پارٹنرشپ ہے اس کے حوالے سے جو ہمارے پاس کفت ہوگا ہے اور اس کے اندر وہ opportunities ہیں جو کہ کینیا کو دی گئی resources کے حوالے سے فنانس کے حوالے سے اور ایتھوپیا کو بھی دی گئی اب ان کی جو پارٹنرشپ ہے with respect to ecee دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ یوکے نے کینیا کو ای سی ای کے اندر مختلف انداز میں teacher's training کے حوالے سے curriculum کے حوالے سے resources کے حوالے سے ای سی ای کے اندر جو ہمارے پاس جو ان کو support کیا اور اس support کے اندر جو ہے انہوں نے ایک بات کا خیال رکھا اور وہ یہ تھا کہ culture سپر میسی جو ہے from the UK participants جو ہیں اس کو بھی arrest کیا establishment کہاں پہ ہو رہی ہے کینیا کے اندر establishment کہاں پہ ہو رہی ہے اکھوپیا کے اندر اس کا پارٹنر کون ہے UK وہ کر کے کیا دے رہے ہیں وہ ان کو اسی ہی کے حوالے سے early childhood education کے حوالے سے curriculum development process teacher training institution development pedagogies skills اور ان بات کا فیصلہ کرنا کہ ای سی ای کے لیول پر SDG کو دیکھتے ہوئے sustainable development goals کو دیکھتے ہوئے جو چیزیں ضروری ہیں اسی کے حوالے سے جہاں پہ base بننی ہے وہ کون provide کر رہا ہے وہ UK provide اور UK مختلف انداز میں ان کو مختلف resources کے حوالے سے پرانس کے حوالے سے training کے حوالے سے ان کا opportunities دیا ہے اور وہ کس کو دے رہا ہے اور دے کس contest میں رہا ہے in the contest of the Ethiopia یعنی دے رہا ہے UK لیکن contest اس کو وہ لے رہا ہے وہ کینیا کا اپنا contest لے رہا ہے اور اس contest میں جو outcome آ رہی ہے اس کے اندر وہ کینیا کی جو locality ہے جا local community ہے اس کو بھی وہ focus کر رہا ہے اور as a global partner بھی focus کر رہا ہے اب دیکھیں کس طریقے سے UK نے اپنے ملک کے اندر بچوں کو یہ awareness دیں citizenship کے اندر global citizenship کے اندر یہ awareness دیں کہ آپ نہ صرف ایک part ہیں local community کا بلکہ ایک part ہیں global community اب یہاں پر UK ایک role play کر رہا ہے کہ وہ global partnership کرتے ہوئے global جو concept ہے اس کو بھی سامنے رکھ رہا ہے اس کے بعد جو کینیا یہ اتھوپیا کی جو local community ہے اس کو بھی address کر رہا ہے اس کو address کرنے کے بعد اب وہ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے اب وہ EC develop کر رہا ہے اس contest میں کہ کینیا کا جو local contest ہے وہ بھی وہاں پہ کیمرہ ہے global جو idea sustainable development goals کا اس کو بھی inculcate کرنا چاہیے اس کے مطابق اس نے جو focus کیا اور وہ EC کو جو اس نے launch کیا اس EC کے اندر کچھ اس نے short term plan بنائے اور کچھ اس نے long term بنائے اور اس کے اندر اس نے healthcare کو بھی شامل کیا EC کے لیول پر nutrition کو بھی شامل کیا sanitation کو بھی شامل کیا balance diet کو بھی شامل کیا تو اس انداز سے چھوکے نے کینیا کو support کرتے ہوئے وہاں پہ EC کا developmental process مکمل ہے